اسلام علیکم میں ہوں عمزہ وصحیم پی ایس ایکس انیلیسس سے اگر آج کی مارکٹ کی بات کی جائے تو آج کی جو مارکٹ ہے بیسکلی تو آج کی مارکٹ بیسکلی پچاس پونٹ کے اندر اندر ہی بند رہی وولیمز کی بات کی جائے تو کیسی آل شیئر میں ایک سو ستانوے ملین کے وولیمز لگے ون نائنٹی سیون ملین کے جن کی ویلیو چھے عرب ہے تو یہ تھوڑی کمی ہے وولیمز میں جہاں پہ کیسی آل شیئر کی بات کی ایسی ہنڈیڈ ڈیکس کی بات کی جائے تو اس میں چھانوے ملین کے وولیمز لگے اور مارکٹ نے آج انٹرہ دے ہائے لگایا بیالی سیزار آنٹ سو تیراسی کا اور انٹرہ دے لو لگایا بیالی سیزار چھے سو سات کا جو کہ ہم نے آپ کو سپورٹ لیو بتایا گیا تھا کہ بیالی سیزار چھے سو اگر ٹوٹتا ہے تو وہاں سے مارکٹ میں پریشر بن سکتا ہے ورنہ مارکٹ آپ کو سپرائٹ سے رائٹ سے باؤنس بیک بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے گی اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو آج کا جو بسکلی آج کا جو مارکٹ میں موو رہا ہے وہ اوپن مارکٹ پوزیٹیو بھی پھر نیکیٹیو جانے کے بعد مسلسل اس کے بعد ایک باؤنس بیک آیا اور پھر انڈیکس نے تقریباً پہ پوزیٹیو ہی اور تھروراوٹ پرفارم کرتے رہی بیچ پھر نیکیٹیو ہو گئی تو تقریباً ملا جولا روجان آج مارکٹ میں دیکھنے کو ملا ڈالر کی بات کی جائے تو آل ٹائم ہائی پہ ہی رہا مستقیل ایک سو چھانوے روپے کا بھی لیول اس نے آج بریک کرتا ہوا نظر آیا جو کہ ہماری ایک نومی کے لیے بے حد ایک الارمنگ بات ہے جو کہ نیکیٹیو بھی بات ہے اس کی وجہ سے مارکٹ کھڑ کے پرفارم بھی نہیں کر پاری خاص کا جو یہ پیٹرول پرائس ہے یہ جتنی بھی ایک نومکلی جو یہ ادا میں استقام ہیں اس کے علاوہ پولٹیکلی جو معاملہ آتا ہے وہ مارکٹ کو روکے ہوئے ہیں سٹل مارکٹ اتنی ڈیسکاؤنٹ ہو چکی ہے کہ مارکٹ ایک اچھی خبر کی منتظر ہے کہ کوئی ایک اچھی خبر آئے اس کے اوپر انڈیکس پر فارم کریں اس کے علاوہ ٹاپ ایکٹیو سٹاکس کی بات کر لی جائے تو ڈبلیو ٹی ایل ٹاپ پرفارمر رہا اس پر سلائٹ سے گین ہوا سینرجی میں بھی ایک اچھا گین دیکھا تھا ایک وقت میں پھر ہائی سائٹ سے پروفٹ ٹیکنگ آئے لوٹ کے میں تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ آئے پی آر ایل کی بھی بات کی جائے تو پاکستان رفائنری نے آج آب خود اچھا پرفارم کیا آلہ ہائی سائٹ سے پروفٹ ٹیکن ہے لیکن آج اس نے ایک آؤٹس ٹینڈنگ پرفارم کیا جہاں ٹریٹ میں تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ ایک باؤنس بیک آیا لیکن ہائی سائٹ سے سیلنگ دیکھنے کو ملی ای پی سی ایل ایک اچھا پرفارم کر رہا تھا لیکن ای پی سی ایل میں بھی ہم نے تھوڑا آخر میں ایک پروفٹ ٹیکنگ دیکھیں وانا ای پی سی ایل نا جی ٹی نائن کا ہائی لگایا تھا ایک اچھی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی پھر آجاتا ہے ڈبل جی ایل ڈبل جی ایل میں بھی سلائٹ سی مطلب ایک پیسے کئی موگ آیا ایک پیسے کے ساتھ ہی نیگیٹیو بند رہا ہم نیٹرک بھی سلائٹ سگین اور پی ای بیٹیل بھی سلائٹ سگین تو انڈیکس میں کوئی خاص نہیں ہے بلکل سلائٹ سی پوزیٹیوٹی کے ساتھ انڈیکس کنٹینیو رہا اگر ایک ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کو دیکھا جائے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ڈیلی ٹائم تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں آج چھوٹی سی بلکل کینڈل بنی ہے جس کے اندر والٹیلیٹی بھی بہت ہی لیمیٹیڈ ہے آج اوورال اگر آپ انڈیکس کی رینج کی بھی بات کریں گے تو بیالی صدا 618 سے لے کر تقریبہ انڈیکس نے تیکھ میں تین سو پوائنٹ کی بھی رینج نہیں ہے مارکت تین سو پوائنٹ کے اندر ہی اندر گھومتی رہی اسی کے اندر کبھی پودیڈیو کبھی نیکیٹ ہے کل کی نسبتن وولیوم میں بھی ہم نے ایک ڈیکلائن دیکھا خاص کر اب اگر انڈیکس کو ہم پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں انیلائز کریں تو انڈیکس بھی بھی سٹرونگ ریزسٹنس ہے بیالی صدا 960 کے قریب تقریب ایک بہت ہی امپورٹن ریزسٹنس تھی مارکت نے آج ایک ٹرینڈ لائن کا بھی بریک آؤٹ دیا خاص کر اگر آج بات کریں تو انڈیکس نے اپنی ٹرینڈ لائن کو بریک کیا اور ایک سٹرونگ ریزسٹنس لیویل سے ریزیکشن آج بھی انڈیکس کھاتا ہوا نظر آئے انڈیکس میں اچھی بہتری آپ کو بیالی صدا 960 کے اوپر ہی دیکھے گی کیونکہ یہ اب لیویل ہمارے ایک سٹرونگ ریزسٹنس لیویل بھی بن چکا ہے اور ادھر آتے ہی آپ کو انڈیکس میں ہائی سیٹس ایک ریزیکشن کے وولیومز بھی نظر آئیں گے کہ اچھے وولیومز بھی ادھر لگ رہے ہیں ادھر آب خاص کر اب جو انڈیکس نے ایک سپورٹ بھی آج کا جو یا وہ ہی چھے سو کا لیویل تھا اور یہ ایک ایمپورٹنٹ لیویل اب بن چکا ہے مارکٹ کے لیے خاص کر مزید پریسٹائجلی بات کی جائے پانچ سو چھیتر پانچ سو اسی یہ جو لیویل ہی انڈیکس کے لیے ایک سٹرونگ سپورٹ کا کام کرے گا اور کئی آئیدھر بریک آؤٹ مارکٹ میں پریشر بنا سکتے ہیں ابھی بات کرے تو فنڈمنٹلی اکنومکلی ہماری ملک بہت سٹرگل کر رہے اوڈوز ریٹس بہت اٹریکٹیو ہے لیکن ایک اچھی خبر جائے ایم ایف کے پروگرام میں ہم داخل ہو جائے کئی سے ڈالر آئے تاکہ پاکستانی روپی مزید ڈی ویلیو نہ ہو اسی سے ہی پھر مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئے گی اور ابھی یہ کہ یہ دو لیویل ہے بیالیز ادار چھے سو کے قریب رسائی کی بات کی جائے تو وہی سائیڈوز آج مارکٹ تقریباً سائیڈوز ہی رہی کوئی خاص پرفورمنس نہیں رہی مارکٹ میں اور یہی سٹریٹیجی بھی یہی اپنانی چاہیے جہاں جا تھوڑا تھوڑا گین ملے خاص کے انٹرہ ریٹ ٹریڈنگ میں تو پروفٹ بکنگ جلد سے جلد کرنی چاہیے سٹاپ لاؤسس کو سٹرکٹ کر لینا چاہیے اچھی جو بہتری ہے وہ تیرالی سزار تیہتر کے اوپر آپ کو کچھ بہتری اچھی نظر آئے گی تیرالی سزار ایک امپورٹنٹ لیول بھی ہے ہمارے لیے خاص کر اس کے بعد جو مین لیول آئے گا وہ تیرالی سزار پانچ سو گائے گا تیرالی سزار سو کھڑی بات سمجھ دیجئے اس کے اوپر مارکٹ میں تھوڑی کونفیڈنس بھی گین ہو تب آپ کو نظر آ سکتا ہے مارکٹ کے ٹوٹل ٹرینڈ ہی سائیڈ ویز آپ دیکھیں اگر تو آورلی ٹائم فریم میں نے خاص کر لگایا کہ آپ دیکھیں کہ تو مارکٹ کا پہلے بھی ریزیسٹنٹ تیرالی سزار پانچ سو سے چھے سو تھا اس بار بھی مارکٹ تیرالی سزار پانچ سو سے چھے سو سے ہی مطلب ریجیکٹ وا اور مارکٹ کنٹینیسری تیرالی سزار چھے سو سے دو سو کے درمیان میں ایکیمولیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہی دو سپورٹ لیول یہی دو ریزیسٹنٹ لیول مارکٹ کا میجر ایک بریک آؤٹ رینج بنیں گے شورٹر رینج بتا دی بگر رینج بھی آپ لوگو بتا دی گئی ہے یہ مارکٹ کے لئے سپورٹ اور ریزیسٹنٹ لیول ہے اوپر والے جو آپ دیکھ رہے یہ سب ریزیسٹنٹ لیول اور ڈاؤن والے جو دیکھ رہے ہیں جو اس کے نیچے ہے یہ سارے کے سارے سپورٹ لیول ہے مارکٹ کے لئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ احتیاط برطنی بہت ضروری ہے سٹاپ لوسٹس کے ہی ساتھ کام کرنا لازمی ہے جو کیونکہ ہم دیکھ رہے خاص کر کہ انڈیکس میں کافی زیادہ خاص کر ایک نومکلی مارکٹ ملک بہت سٹرگل کر رہا ہے لیکن جیسے ہی کوئی گوڈ نیوز آئے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں سے مارکٹ ایک اچھی ریلی بناتے ہوئے نظر آئے گی تقریباً پندرہ سو سے تین ہدار پونٹ کی انشاءاللہ کوئی ریلی دیکھیں گی اگر کوئی گوڈ نیوز جیسے ہی کوئی گوڈ نیوز آئے گی مارکٹ میں جیسے کوئی آئی ایم ایف سے فنڈ ملنے کے یا پھر کئی اور سے فنڈ آنے کے دوست ممالک سے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے پندرہ سو سے تین ہدار پونٹ کی آپ کو ایک ریلی دیکھیں گی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت ریلی بہت نیچے آئے خاص کر سٹاکس کے اس کے علاوہ ابھی مونٹری پولیسی ہے تو یہ سارے ابھی ایوینٹس ہے کل کا بھی دن بہت ایمپورٹنٹ ہے وہیں پہ اگر کوئی ایسی بڑی نیگٹیف نیوز آجائے گی تو انڈیکس کے لیک بہت زیادہ ایک ڈیزاسٹر جیسا بھی بند سکتا ہے تو میں یہ ہی کاؤں گا سٹاپ لوس اس کو اپنا سٹرک کر لیجے اب چلتے کچھ کومنٹ کی طرح اور آپ لوگ کہ ہم کچھ سٹاک بھی انیلائز کریں گے پہلا شیر انیلائز کریں گے وہ ہے تیار جی تو دیکھیں اگر سارے ٹائم فریم کا ایک جائزہ لے تو ڈیلی ٹائم فریم میں بھی بلکل اپتے باٹم پہ آیا ہے آوالی ٹائم فریم میں بھی بلکل اپتے باٹم پہ ہے ڈیوین تھرٹی منٹ ٹائم فریم میں بھی باٹم پہ باٹم پہ ہی ہے ادھر سائیڈ ویس پہ چل ہی ہے ہٹی منٹ آوالی آوالی میں تھوڑا ڈاون ٹرین میں اور ڈیلی ٹائم فریم میں بھی بھرے فال کے بھرے بھرے ایک بھرے ایک بھرے فیس کے اندر ہے اس کے علاوہ 15 منٹ میں اس کا ٹرین سلائٹلی پوزیٹیو ہے اور یہ پوزیٹیو بھی بند ہوتا آیا ہے آج کی کی بھرے دیلی ٹائم فریم میں ڈیلی روپی اس نے گین کیا ہے 75 کے پاس 75 کے کڑیب اس کی closing آئی ہے اب بات کی جائے دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں اچھی opportunities دیکھائی دیتی ہے خاص 70 area کے پاس 70 72 کے پاس اچھی opportunities دیکھتی کدھر تک 80 85 90 تک opportunities ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھتی ہے اگر یہ اپنا level 65 کو break نہ کرے ڈیلی ٹائم فریم 70 یا 69 کے اوپر ہی closing دیں آولی ٹائم فریم اگر ہم اسے تھوڑا سا دیکھیں تو یہ ڈبل bottom بناتے ہوئے نظر آرہا ہے ادھر اگر ہم RSI کو بھی دھر لگا کر دیکھیں ہم یہ دیکھیں گے RSI بھی ڈیلی ورڈ کے بعد اس میں ڈبل bottom خاص نظر آیا ہے آرہ ٹائم فریم اور ادھر ایک اچھی position record ہوتی ہے جو کل بھی بتایا گیا تھا ان ٹرادی پرپرس کے لیے ہمارے ٹارگی ٹارگی پہلا آرام سے آ سوئن ٹرادی کے لیے اپ ایٹی کا بنا سکتے ہے ٹرانگ ریزیسٹنس ادھر ہے تو کوشش کیجئے ٹی 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 ہے اس کے پاس 79 کی پندرہ منٹ میں یہ سلائٹلی ہے یہ ایک پوزیٹیف ٹرینڈ میں ہے جو کہ شو کرتے ہیں کہ ہم ڈپس کے ساتھ انٹری لے سکتے ہے کوئی بندہ ایک سٹرکٹ انٹری لیتا ہے اگر تو انٹرادے پرپیس اس کے اس میں 74 کی نیچے سٹرکس کپ لوس رہنا چاہیے اور ٹارگیٹ پرائس پہلی 76 کا رہ سکتا ہے اور دوسرا جو ٹارگیٹ پرائس ہے وہ آپ کا 76 50 اور فائنل آپ کا 78 کا یہ انٹرادے پرپیس کے لئے یہ ہے 80 رل کے اگر اس پہلی بات کی جائے تو دیکھا جائے تو آج کی جو کینڈل بنی ہے وہ اچھی ایک پوزیٹیف کینڈل بنی لیکن ہائی سائٹس میں اس میں ہمیں ایک اچھی خاصی سہلنگ پریشر دیکھنے کا ملنا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں یاد رکھیں جو اس کا جو سٹرنگ سٹاپ لوس ہے سٹرنگ ریسیسٹنس لیویل وہ ہے 154 کا 154 کے اوپر اگر یہ ڈیلی ٹائم فریم میں کلوسنگ دے دے تو اس کے لئے بہتری بن سکتے اور ایک رستہ بن سکتا ہے 160 سے لے کر 165 تک کا جہاں پہ آوری ٹائم فریم میں 150 تکرمہ میں 54 سے 156 ایک سٹرنگ ریسیسٹنس لیویل ایریا رہے گا سپورٹ لیویل کے بات کی جائے اس کی تو وہ ہے 148 148 پہلا 145 اور 142 145 سے 142 کے دنمیان بہت اچھا ہے یہ سٹاپ لوس ٹرک 142 کے نیچے آپ لوگ لگا سکتے ہیں 30 منٹ کے ٹائم فریم میں یہ اچھا ایک پوزیٹیو اپ ٹرینڈ کے اندر ہے جہاں پہ ڈپس پہ بائنگ کرنا ایک اچھی سٹریٹیجیس میں اپنا ہی جا سکتی ہے سٹاپ لوس آپ لوگا 142 کے نیچے ہی رہنا چاہیے 15 منٹ کے ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہ آلدھو یہ پوزیٹیو ٹرینڈ میں ہے لیکن اس میں ٹرینڈ لائن کا ہمیں بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے تو انٹرادے پوزیشن کے لئے آپ لوگ چاہ سکتے ہیں 151 یا 150 کے نیچے سٹاپ لوس رکھ سکتے ہیں اور جو ٹارگٹ پرائیسز ہیں وہ اپنے 154 اور 156 سکتے ہیں انٹرادے بیسز کے اوپر نیکس جو شیئر ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈی جی خان سیمنٹ آج اس کی بات کی جائے سلائیڈ سا بلکل گینک ہے یہ بھی اندیکس کی طرح ہی بلکل ایک کنسولیڈیشن باکس کے اندر ہے اور یہ بھی کوئی ایک سچ کوئی بڑی موف بھی نہیں دکھا رہا بلکل اپنے لوگ کی طرف موجود ہے یہاں پہ پول بیکس کے لئے لیج جا سکتی ہے انٹری لیکن بلکل ہی بہت جلدیز پہ پروفٹ بوکنگ کرنی چاہے ہے کیونکہ یہ ڈاؤن ٹرنڈ کے اندر آولی ٹائم فریم میں دیکھیں بلکل ہی اپنے باٹم پہ ہے اس میں جو 56 کے آراؤنڈ انٹری بن سکتی ہے آولی ٹائم فریم میں اور آرام سے آپ لوگ ٹارگٹ 58 اور 60 کے لے سکتے ہیں اس کے اپنے آپ لوگ ٹرکلی 56 کے نیچے ہی لگے گا مزید اگر ہم لوگ آولی ٹائم فریم کا کوئی دیکھیں تو وہ سرنگ ٹریڈنگ کے لئے یوزولی دیکھا جاتا ہے اس سے خاص کر سٹوک کو سرنگ ٹریڈنگ کے لئے آولی ٹائم فریم میں دیکھا جاتا ہے مزید اگر ڈیلی ٹائم فریم کی بات کیجئے 15 منٹ 15 منٹ انٹر دے پرپس اس کے اوپر تو یہ بلکل ایک کنسولیڈیڈیشن کر رہا ہے بلکل اس میں ایک نیرو سی رینج بن چکی ہے جہاں پہ 56 50 کے نیچے بریک آؤٹ یا 56 کی نیچے سسٹین ہونا اس کے لئے نیکیٹیویٹی کا باعث بن سکتا ہے کوشش کے ساتھ ایک اچھی سٹوپلوز کے ساتھ اس میں انٹری بلکل بنائی جا سکتی ہے تھوڑا اگر سٹوک ٹریڈنگ کی طرف جائے تو سٹوپلوز آرام سے آپ لوگ 55 کے نیچے رکھ کر اگر یہ جو لو لگایا بھی اس نے ایک سکر اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ ہے 55 تو آرام سے 54 کے نیچے سٹوپلوز آرام سے 60 65 68 کے تارگیٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں نیکس جو شیئر ہے وہ ایوی این ایوی این ڈیلی ٹیم فریم اچھی سپورٹ کے پاس آرہا ہے تو ایک سوڑنگ ٹریڈنگ یا اتھوڑا میٹ تو لانگ ٹرم کے لئے آپ لوگ ادھر بائنگ کر سکتے ہیں ایوی این کی جہاں پہ آورڈی ٹیم فریم کی بات کیلئے تو اب بھی تھوڑا ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ہے مجید اگر 30 منٹس میں سے بریک کرے تو وہی ایک چھوٹے سے کنسولیڈیشن باکس کے اندر نظر آتا ہے پندرہ منٹ پہ آجے انٹرہ پوزیشن بنانے کے لئے تو دیکھا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایوی این جو ہے بیسکلی وہ ایک سٹرانگ رزیسٹنس پیس کر رہے 70.47 کی اور ایک اچھی سپورٹ ہے اس کے پاس تقریبان 68 کے پاس 68 اور 67 کے پاس تو جو آپ لوگ سٹریٹیجی اپنا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ 70.5 کا لیول اپر سائٹ سے سسٹین کر لیتا ہے تو پھر آپ ایک انٹری بنا سکتے ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں 72 سے لے کر 75 کی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر کوئی بندہ کرنٹ ٹریٹ پہ بائے کرتا ہے تو پھر سٹرانگ رز آپ لوگ کا 67.50 کے نیچے لگے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ میں نے چند شیئرز آپ لوگ کے ساتھ انیلائز کیا اگر آخری ہم شیئر لے لے وہ ہے ٹیلی کارڈ ٹیلی کارڈ کی بھی اگر بات کی جائے تو وہی بات ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک سٹرانگ سپورٹ لیولز پہ آرہے ڈیلی ٹائم فرم ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی میٹ ٹو لانگ رم کی انٹری بنای جا سکتے ہیں سٹرانگ روپے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تقریباً 9 روپے کے نیچے ٹارگٹ پرائز تو آپ آرام سے اس میں 20 سے 30% بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایک سٹرانگ مووو ایک روپیا بھی مووو دس پرچنٹ اس کا بن جاتا ہے ٹیلی کارڈ کو آولی ٹائم فرم میں دیکھیں تو یہ آورال ڈاون ٹرینڈ کے اندر ہے لیکن ایک اچھے سپورٹ کے پاس ہی آتا وانتر آتا ہے اور ایک پاوز بھی لیتا وانتر آرہا ہے 30 منٹ ٹائم فرم میں بھی اسے دیکھیں وہی نیو اور لوڈ ہیں لیکن اب اس میں تھوڑا ایک پاوز آرہا ہے مزید اسے 15 منٹ ٹائم فرم میں دیکھیں تو اس کے پاس ایک سٹرانگ ریزیسنس موجود ہے 10 روپے چالیس پیسے کی اس کے اوپر سسٹینڈ کرے گا تو اس کے اندر کچھ بہتری آتے ہوئے آپ کو دکھائیت دے سکتے ہیں یارہ روپے کس کی ایک ایمپورٹن لیول ہے اس کا بریک آؤٹ اسے ہے اس کے لئے اپورٹ کے لئے ایک اچھا رستہ کھول دے گا جہاں 10 روپے ستر پیسے کے اوپر بھی ایک اس میں مجید بہتری دیکھ سکتے ہیں جو اس کا سٹوپ روز رہے گا وہ 10 روپے چھے پیسے یا 10 روپے کے نیچے رہ سکتے ہیں انٹرادے بیسے اس کے اوپر یہ کوئی بیسٹ ٹیٹ تو نہیں ہے زائد سی بات ہے لیکن آپ کوئی بندھا چاہے تو 10 روپے کے نیچے کے سٹوپ روز کے ساتھ اس میں ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں زیادہ نہیں لیکن 30 سے 40 پیسے 2-4 پرسنٹ کی موف سے زیادہ اس میں لینا بھی نہیں چاہے کیونکہ یہ ویسے ہی ایک ہارلی والیٹیل شیئر ہے اوگر اوگر کوشش کیجئے جہاں پروفٹ ہو ہلکہ اپھل کا لے کر فوراں نکلنا ہی بہتری ہے اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک سبسکرائب اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں ہمزہ واسیم پی ایس ایکس انیلیس سے